رانہ صاحب نے تو خان صاحب کو تھریٹ دیا اس کے بعد تو خان صاحب پہ گھولیاں چلی ہیں رانہ سناؤلا تو ہے ہی قاتل یہ تو کسی سے چھپیوی بات ہی نہیں ہے کمیٹی جن کے اندر بنی ہے وہ تو سارے چور ہیں یہ ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں یا تو جان سے مار دیں یا ہمیں اس ملک سے کہہ دے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یہ آپ لوگوں کا ہے ہم یوں کر لیں گے السلام علیکم پروگرام بگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ خامس بن حاس ناظرین پاکستان کے بزرگ سینیٹر آزم سواتی صاحب ایک پریس کانفرنس میں دھاڑے مار کر رو پڑے انہوں نے کہا کہ ہماری ایک بیڈروم کی ویڈیو جو کہ ان کی اپنی بیٹی کو سینڈ کی گئی یہ یقینا پریشان کن ہے اس پر عوام کیا کہتی ہے عوام کیا جذبات ہیں عوام کے پاس چلتی ہیں اور ان سے جانتے ہیں اس وقت میرے ساتھ پی ٹی اے کی رہنمان نازش فاطمہ صاحبہ موجود ہیں یہ ہے عیدر آباد سن سین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مہم یہ بتائیے گا کہ آزم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جو ویڈیو کو انہوں نے بتایا اس میں وہ آپ دیدہ ہوئے نہ صرف وہ بلکہ پبلک بھی انہوں نے سنکر روئی ہے کیا سیاست میں ایسی جو ڈرٹی چیزیں ہیں ان سے ہماری سیاست میں یہ کیا روایت ڈالی جا رہی ہے آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس پہ آپ کے کوئی ریزرویشنز ہیں یا نہیں یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ انکواری صحیح سے ہوگی اور آنے والے وقتوں میں جو اگلی نسل ہے یا یہ جو مزید جو سیاسی لیڈران ہیں یہ سے محفوظ رہ سکیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج کی پریس کانفرنس میں خان صاحب بہت ساری چیزیں کلیر کر چکے ہیں اور ساری قوم روئی ہے آزم سواتی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی جس طریقے سے کسی کی بھی فیملی کو کسی کی بھی پرسنل لائف کو کسی کی بھی ان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے اگر مارنا ہے تو بندہ ڈائریکٹ مار دیں کیونکہ ہم ایک آزاد قوم ہیں ہمیں یہاں پہ سب کو جینے کا حق ہے تو خان صاحب بھی ابھی وہی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اس عوام کو شعور دو اس عوام کو حقوق دو اس عوام کو اس کے بیسک رائٹس دو وہ اپنے لئے تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں ڈاکھوں کی طرح اچھا مجھے بتائی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اگر کوئی مارے گا تو وہ رانہ سناولہ ہیں انہوں نے نام بھی لیا ہے تو کس قدر وہ اس وقت پریشانی میں ہیں اور ان کی پروٹیکشن کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ان کے لئے سہولیا پروٹیکشن ان کو بالکل فرام کرنی چاہیے گورنمنٹ کو اور رانہ سناولہ تو ہے ہی قاتل یہ تو کسی سے چھپی بھی بات ہی نہیں ہے لاہور کے سانے وہ موڈل ڈاؤن کیوں وہ لوگوں کو بھولے ہی نہیں ہیں تو ایسے لوگ آکے ہم پہ حکمرانی کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں کیا رانہ صاحب کی طرف سے انہیں کوئی ڈائریکٹ کوئی سیکھ ملا رانہ صاحب نے تو خان صاحب کو تھریٹ دیا اس کے بعد تو خان صاحب پہ گولیاں چلی ہیں اسلام علیکم آپ کا نام جناب میرا نام ملک نہیں ملک صاحب یہ بتائیے گا آزم سواتی صاحب جس ویڈیو کے بارے میں بات انہوں نے کی ہے وہ یقیناً ایک افسوسنات معاملہ ہے ایف آئی اے نے اسے فیک قرار دے دیا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے یہ نیچے جو ہے وہ ایڈیٹنگ فیسز ضرور ہیں لیکن ایڈیٹنگ کی گئی ہے لیکن سواتی صاحب اسے درست قرار دے رہے ہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے ایس پبلک دیکھیں جی یہ بڑا گندہ اور بڑا غلط قسم کا غلیز قسم کا یہ گنونہ رکھتا ہے اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں وہ تو حکمران ہیں لیڈر ہیں ہم تو عام پبلک ہیں اگر وہ محفوظ نہیں ہے اس ملک کے اندر تو ہم لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں یہ کسی کی عزت کو چھالنا کسی کی چادرگی قدس ممال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہم اس کی پور زور مضمت کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہیں ہم اس طرح کے جو بھی حچ ہوچیت گنڈے ہوں گے ہم ان کو انشاءاللہ مسترد کریں گے عوام بھی یہ چیزیں جانتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ امپورٹڑک امد جو ہے یہ چورک امد ہے یہ لوٹے رہے ہیں ملک کو لوڑ کے کھا گئے یہ سب کو پتا ہے کسی کیسے اب یہ ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے ہر بندہ یہ بات کو جانتا ہے کہ خان صاحب ایک اماندار لیڈر ہے خان صاحب امد مسلمہ کے لیڈر ہے عمران خان جواب وہ 22 کروڑ عوام کے لیڈر ہے اور یہ ہمارے دلوں کی دڑکن ہے اگر یہ اس طرح کا اب کوئی رنگ بازی کریں گے تو انشاءاللہ پور زور اس کا موہ توڑ جواب دیں گے ایسی ویڈیوز پہ کمیشن بیٹھنا چاہیے اور اس کی پوری انکواری ہونی چاہیے دیکھیں جی میں اس بات کا جواب اس طرح سے دوں گا میری اپنی ذاتی جو ہے میں انیلیسز کر دیتا ہوں یا میری ذاتی رائے سے تیرہ روپنی کمیٹی بنا دی گئی کمیٹی بنا دی گئی یا کمیٹی کے اندر مجھے بتائیں سارے تو چور ہیں کمیٹی جن کے اندر بنی ہے وہ تو سارے چور ہیں وہ کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے اس کو یہ مجھے سوال اس سوال کا مجھے جواب دیں کہ جن کو بنایا ہے انویسٹیگیشن ٹیم جو جی ایٹی بنا دی گیا کہ یہ جی ایٹی جو ہے نا تقشیش کرے گی وہ ساری کی ساری تو چور ہے تو وہ کیسے اس کا جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کریں گے آپ کسے کن سے تفشیش کر رہے ہیں ہماری آخری امید جانا ہماری آخری امید وہ ہماری چیف جسٹس آف پاکستان ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر وہ جو ہے نا جی ایٹی بنائیں ہائی لیول کا جوڈیشل کمیشن جی بالکل بننا چاہیے بہت شکریہ جی میرے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں جی آئیں پلیز آزم سواتی کے معاملے پر بات کرنے کے لیے ایک بزرگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سبحان اللہ دکھ ہوا ہے کہ کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرم کیا گیا ہے اسلام ہے پردداری کا نام اور بات یہ ہے کہ ہم یہ جو کمیٹی بنائے ہوئے اس پہ بالکل ایگری نہیں ہیں نہ اس پہ اعتبار کرتے ہیں کیونکہ یہ ظالموں قاتلوں اور گنڈوں کی حکومت ہے ہمیں ہائی سپریم کولڈ کا بلکہ فل کولڈ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائے جائے تاکہ اس کی مکمل طور پر انکوئری ہو سکے اگر اتنے لیول کا لیڈر بڑے لیول وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کی زندگی کیا محفوظ ہوگی تو ہماری پورزور التماس ہے ریکویسٹ ہے احتجاج ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کا فوری طور پر اور خان صاحب کی ملڈر کرنے کی کوشش کا فوری اور فل کولڈ ریفرنس جوڈیشل کمیشن بنائے جائے تاکہ فوری طور پر اور جلدی ان حقائق کو منظر عام پر لائے جا سکے ظاہری بات ہے جس طرح ان کے یہ ویڈیو ان لوگوں نے منظر عام پر آئی ہے فیک ویڈیو ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ فیک ہے آپ کسی کبھی سواتی صاحب نے کہا ہے کہ یہ وہ کوئٹہ گئے تھے یہ وہاں پر لی گئی ہے ایف ای اے نے کہا ہے کہ یہ فیک ہے جو کہ سواتی صاحب وہ اسے تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں پر گئے تھے اور یہ وہاں پر شوٹ کی گئی سر یہ سب سواتی صاحب کا آپ نے سنے ہیں سب نے انٹرویو سنے ہیں جس طرح وہ روئے ہیں انسان دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے چہرے سے سچائی آ رہی تھی اور یہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے یہ ویڈیو اور کسی کی ویڈیو ہے آپ اس کی مضمت مضمت کرتے ہیں اور آپ ان کے گھر والوں کو اس طرح کی ویڈیو آپ ان کو سنڈ کر رہے ہیں اور ہم پی ٹی آئی کے بھی سپورٹر ہیں اور انشاءاللہ میں خود سیالکورٹ سے سپیشل آیا ہوں یہاں پہ ابھی آج تو انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہر جگہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور جیسے وہ وزیر آباد کا دوبارہ سے احلان کریں گے تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ وہاں پہ پہنچیں گے ناظرین ایک ویڈیو سواتی صاحب کی جس پر وہ ایک بڑا سینیٹر اس ویڈیو کی وجہ سے آپ دیدہ ہوا اور دھاڑے مار مار کے بندہ روئے تو یقیناً یہ ایک پریشان کن ہے کہ جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے جو اپر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اگر وہ لوگ محفوظ نہیں ہیں تو باقی سیاسی لیڈران یا عوام کا کیا بنتا ہوگا ان کی بے بسی ٹی وی پہ دیکھنے میں آئی جب وہ دھاڑے مار مار کے روئے عوام کا اس میں ایک سخت ریاکشن ہے اسی لیے ہم عوام کے پاس آئے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب اور موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سواتی صاحب کی آپ نے جب پریس کانفرنس دیکھی ہے سواتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ کوئٹا میں گئے تھے تو یہ وہاں پہ ان کے اپنے روم روم کی جہاں پہ وہ اور ان کی میسیس تھیں وہ ویڈیو بنائی گئی اس کے بعد اسے انہی کی بیٹی کو وہ بھیجی گئی ان نون نمبر سے مجھے بتائیں کہ کس کی قدر وست ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی سوورینیٹی کے لیے اس کی عزت کے لیے کس قدر نقصان دے سب سے پہلے تو میں کلیر کرتا چلوں کہ جیسی مجھے یہ پتا چلا میں ایک بار رویا تھا جب میرے والی صاحب ہوت ہوئے تھے تب یا بہت ایک بار میری بھتی جی قتل کی گئی تھی تب اور تیسرا میں اوز دن رویا تھا دھاڑے مار مار کے رویا تھا مجھے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کروں وہ اتنا عزتدار آدمی ہے میرے ابائی حلکے سے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں انتہائی دیندار انتہائی اخلاق والے اور انتہائی اصول پسند آدمی ان کے ساتھ آپ نے یہ کام کر دیا جس کے ساتھ ان کی ویڈیو بنی اور جنہیں بھیجی ہے ان کی بیگم ہے وہ ہماری ماں کے برابر ہے خدا کو منو یہ کام نہ کریں آپ کے گھر میں بھی مائے ہیں آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں آپ کے آگے ہاتھ چوڑتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں یا تو جان سے مار دیں یا ہمیں اس ملک سے کہہ دیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یہ آپ لوگوں کا ہے ہم یوں کر لیں گے ہم اس پر تیار ہم ملک چھوڑ دیں گے اللہ کی قسم ہم ملک چھوڑ دیں گے آپ لوگ کہہ دیں کہ آپ ملک چھوڑ دو لیکن ہم لوگ کے ساتھ یہ نہ کرو یہ ایک سواتی قبیلے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے وہ ایک سواتی قوم سے تعلق رکھتی ہے میں بھی اسی قوم سے ہوں خدا کو مانیں خدا کو مانیں اس سے پہلے کہ یہ ملک کسی اور طرف چلا جائے یہ کام نہ کریں اور میں چیف جسی پاکستان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جاگ جائیں خدا کے لیے جاگ جائیں آپ کو جو منصب دیا ہے یہ بہت بڑا منصب ہے اس سے اللہ نے آپ سے اس کا بہت بڑا سوال پوچھنا ہے آپ نے انصاف کیا کے نہیں کیا خدا کے لیے آج انصاف کر دیں اس کا نوٹس لیں اور اپنی نگرانی میں کوئی کمیٹی بنائیں اور اس کی پبلک ہیرنگ کریں میں درخواست کرتا ہوں چیز پاکستان صاحب سے کہ پبلک ہیرنگ ہو اس کی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور جہاں تک فی اے کی بات ہے جیسی انہوں نے یہ پریس ریلیس جاری کر دی کہ یہ فیک ہے فی اے کے پاس تو اتنے ایڈوانس سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دم اس کو ویریفائی کریں اس کو چیک کریں اور اس کا ریزلٹ دے دیں آپ لوگ خدا کو مانیں وہ کام کریں جو انسان کی سمجھ میں آتے ہوں آپ لوگ ایک پرانی ڈیریکٹری پرانی پریڈیوسری سے نکل آئیں کو جدید لوگ لائیں بے وکوف بنانے کے لیے مزید ہمیں بے وکوف نہ بنائیں یہ ملک آپ لوگوں کا بھی ہے ہمارا بھی ہے آپ نے بھی یہی رہنا ہے ہم نے بھی یہی رہنا ہے آپ کی نسلیں بھی یہی رہی ہیں ہماری بھی یہی رہی ہیں مزید سب نے ایدھر رہنا ہے خدا کو مانے اس ملک کو پورے ملک کو وزیرستان نہ بناو اس ملک کو بچالو آپ کیا گیا ہاتھ جوڑتے ہیں اسلام علیکم علیکم سر آپ کا نام شاہ حسین شاہ حسین صاحب یہ بتائیے گا آزم سواتی صاحب کی پریس کانفنس ہوئی جس میں وہ دھاڑے مار مار کر روئے ان کی ایک پرائیوٹ ویڈیو جس میں کہ وہ اور ان کی وائف ہیں جو انہوں نے اس پریس کانفنس میں بتایا ان کی بیٹی کو بھیجی گئی ہے کیا ایک میان بیوی کا جو ایک الگ سے جو رشتہ ہے اس کو باہر آنیر کرنا لوگوں کو دکھانا کیا یہ جائز ہے اسلام میں اور اس کے بعد ہمارا معاشر کیا کہتا ہے آپ پبلکے کیا کہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں جو بھی ہوا بہت بھورا ہوا ہے آزم سواتی کے ساتھ اور جو ویڈیا اس نے بنائی تھی پھر اس کے بیٹی کو سینڈ نہیں کرنی چاہیتی اس کے بیٹے کو سینڈ کیا وہ بیچارہ رو رو کے پڑے میڈیا کے سامنے تو بہت بھورا ہوا ہے ان کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہیں اس کے درد میں شریک ہے اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں اس پر ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے پی ٹی آئی کے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہمیں اسے ریزرویشنز ہیں اس پر ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں آلہ ستی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اس کی تحقیقات کرے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی کمیٹی رہے جو چودہ نکنی کمیٹی ہے یا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جس نے بھی یہ کام کیا کہ اس کو پکڑ کے اس کو نہ جو سزائے ملنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بورا ہوا ان بیچارے کے ساتھ اب وہ کسی کے ساتھ دکھانے کے قابل نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کے ساتھ مدکانے کے قابل نہیں رہا کیونکہ میرے جو ویڈی ہے وہ ہے میری اور میری بیوے وہ میری بیٹے کے بیٹی ہے اگر وہ یہ ویڈیو ہر کسی کو بیچ سکتا ہے تو اس لئے وہ روح ہے اور یہ بہت بورا ہوا ہے اس کے ساتھ تو ناظرین یہ عوام کی رائے تھی جو کہ ہم نے آپ کو سنوائی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ویڈیو کا بنانا اور پھر اسی کی بیٹی کو بیجنا یہ بہت بڑا ظلم ہے ناظرین یہ قیامت کو دعوت ہے جب پاکستان میں ایسے رویے فروغ پائیں گے کہ کسی بھی شخص کی اس کی بیوی کے ساتھ جو ایک تعلق کی ویڈیو ہے جب وہ باہر آئے گی تو اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے ان اشخاص کی سوچ پر یا اس ایک سوچ پر جس نے اس کی بیٹی تک پنچایا آج جو بویا ہے وہ کل کو کاٹنا ہوگا عوام نے اس میں سخت دکھ کا اظہار کیا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پر عالی سطح جوڈیشل کمیشن بنے جو کہ اس کی تحقیقات کرے اور جل سے جلد جنہوں نے یہ وائرل کیا ہے یا یہ جو ویڈیو بنائی ہے اس کو جل سے جلد انہیں کیفرے کردار تک پنچانا چاہیے پروگرام بگ نیوز میں اپنے میزبان اسامہ خامس مناز کو دیجئے اجازت اللہ حمی و ناصر